ہلو اینڈ ویلکم فرینڈز میں منیس شینی ایک بار پھر آپ سے گھاسواگت کرتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے پلیٹ لیٹس پر تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گولڈن پوائنٹس کے ساتھ فیسٹ ہے کہ یہ ایک پرکار کی بلڈ سیلس ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ بلڈ میں تین ٹائپ کی بلڈ سیلس ہوتی ہیں فیسٹ ہے آر بی سی، ڈگلو بی سی اور پلیٹ لیٹس پلیٹ لیٹس کو ہم تھرومبوسائٹس کہتے ہیں اسی پرکار آر بی سی کو اریتھرو سائٹ اور ڈگلو بی سی کو لیوکوسائٹ کہتے ہیں آر بی سی کی طرح ہی پلیٹ لیٹ میں بھی نیوکلیس نہیں پیدا تا ہے مینس کیندرک کا بھاؤ ہوتا ہے آر بی سی کا کلر ریڈ ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں پلیٹ لیٹس کلر لیس ہوتی ہیں ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا مینس رنگ ہین ہوتی ہیں ان کی جو آکرتی ہے وہ سپیریکل اینڈ ڈم بیل ہوتی ہے ان کی جو سائز ہے پلیٹ لیٹس کی وہ دو سے چار مایکرو میٹر ہوتی ہے یہ آپ ایک ڈائیگرام پلیٹ لیٹس کا دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری دو اس ٹیکچرز ہیں وہ شوک کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں اس میں میٹرو کونڈریک دکھائی دے رہا ہے گلائیکوزن، مایکرو ٹیوبلز، ایلفہ گریونیلز سبھی پرکار کی اس ٹیکچرز یہاں پر شوک کی گئی ہیں اب یہاں پر ایک ڈائیگرام کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ایکٹیو پلیٹ لیٹ ہے جبکہ ان ایکٹیو پلیٹ لیٹ جب ایکٹیو فرم میں چینج ہوتی ہیں تو ان کیا کرتی میں کچھ چینجز ہوتے ہیں ان میں ایک فنگر لائک اس ٹیکچر ہے وہ پروڈیوز ہوتی ہے جنہیں ہم فلو پوڈیا کہتے ہیں انہی کے دورہ یہ اپنا کاریے پرفوم کرتی ہیں نورمل جو کاؤنٹ ہے پلیٹ لیٹ کی وہ ڈیڑھ لاکھ سے چار لاکھ پر ایم ایم کیوب ہوتی ہے کئی بکس میں اپنے کو دیکھنے کو ملیں گے کہ ڈیڑھ لاکھ سے ساٹھے چار لاکھ بھی پر ایم ایم کیوب ہوتی ہیں لائف اسپان کے اگر بات کریں تو وہ ساتھ سے دس دن ہوتا ہے جس پرکار ایڈلز میں آر بی سی کا ایک سو بیس دن ہوتا ہے جبکہ آر بی سی کا ہی بچے میں اسی دن کا لائف اسپان ہوتا ہے پلیٹ لیٹ میں سائٹو پلازم اور سبی سیل اورگنلز پرزینٹ ہوتے ہیں یہی بات ایک ایمپورٹنٹ ہے پرینٹس دھیان میں رکھتے ہوئے چلنا پلیٹ لیٹ میں کیندرک کا بھاو ہوتا ہے لیکن سبی سیل اورگنلز جیسے مائٹرو کونڈریا انڈو پلازم کی ریٹی کولم گولجی اپارٹس مائکرو ٹیوبلز پرزینٹ ہوتی ہیں پلیٹ لیٹ کا جو نرمان ہوتا ہے وہ ریڈ بون میرو میں ہوتا ہے جہاں سے آر بی سی اور ڈگلو بی سی بنتی ہیں تھرومبو پویٹین ایک ہارمون ہوتا ہے جس کا سیکریشن کڈنی اور لیور کے دوارہ کیا جاتا ہے یہ تھرومبو پویٹین ہارمون بون میرو میں آکر اس کو اسٹیملیٹ کرتا ہے تاکہ ادھیک سے ادھیک پلیٹ لیٹ بنائی جا سکیں آپ کو بتا دیں پرینٹس یہاں پر ریڈ بون میرو میں جیسے ہی تھرومبو پویٹین ہارمون آتا ہے یہ میگا کیریو بلاسٹ سیل کا فورمیشن کرتا ہے اس کے بعد یہ میگا کیریو سائٹس میں چینز ہوتی ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے اس کے فنکسن پر تو سب سے پہلا جو فنکسن اور موسٹ امپورٹنٹ جو فنکسن ہوتا ہے پلیٹ لیٹ کا وہ ہوتا ہے بلڈ کلوٹنگ رکت کا تھکہ زمانے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں جیسے ہی اپنی کوئی بلڈ ویسلز کو چوٹ لگتی ہے تو یہ اس بلڈ ویسلز سے بلڈ کے لوس کو کم کرتے ہیں اسی پروسیس کو ہم کہتے ہیں ہیمو اسٹاسیس یہ ہے ڈیفینس میکنیزم میں بھی اپنا مہتو پرون یوگدان دیتی ہیں جو بھی بلڈ ویسلز انجری کے دوران رپچر ہو جاتی ہیں جو بھی بلڈ ویسلز ڈیمیج ہو جاتی ہیں ان کو ریپیر کرنے کا کاریے بھی پلیٹ لیٹس کرتی ہیں یہ کلوٹ کے ریٹریکشن میں بھی ہیلپ کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو انٹرینسک پرو تھروم بھی نیکٹیویٹر ہوتا ہے اس کے فورمیشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے جب بلڈ گروٹنگ ہم نے پڑی تھی ہم نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا جو پرو تھروم بھی نیکٹیویٹر ہوتا ہے وہ دو ٹائپ سے بنتا ہے اکسٹرینسک پاتھوئے کے دوران اور انٹرینسک پاتھوئے کے دوران تو جو انٹرینسک جو پاتھوئے ہوتا ہے وہ پلیٹ لیٹس کے دوران پرفوم کیا جاتا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیجیز کنڈیسن پر جن میں پلیٹ لیٹس کی دو سنکھیا بڑھ جاتی ہے یا کچھ ڈیجیز ایسی ہوتی ہیں جن میں پلیٹ لیٹس کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کنڈیسن پر ڈسکس کریں گے جس میں پلیٹ لیٹس کی سنکھیا انکریز ہو جاتی ہے پلیٹ لیٹس کی سنکھیا انکریز ہونا اسے ہم تھرومبوسائٹوشیز کہتے ہیں جیسے allergic condition, hemorrhage, rheumatic fever اور bone fracture ان condition میں platelet کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے جبکہ کچھ ایسی conditions ہوتی ہیں جن میں platelet کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے جیسے ہم thrombocytopenia condition کہتے ہیں leukemia, typhoid fever, TB, chickenpox, smallpox, dango fever, aplastic anemia ڈango fever کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں اس کے اندر platelet کافی کم ہو جاتی ہیں حالانکہ اس condition میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں پپیتے کا جوس یا پھر پپیتے کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان کا جوس پلے داتا ہے تاکہ جو گھٹی ہوئی جو platelets ہیں ان کو نورمل کیا دا سکے اس کے علاوہ ناریل کا پانی ہے چکندر ہے پالک ہے کھا کر بھی کم ہوئی platelets کو بڑھا سکتے ہیں تو دھنیواد فرینڈز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا اور پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں دھنیواد فرینڈز